اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ جب ہم پریشانیوں میں زیادہ آ جاتے ہیں تو ہماری زبان پر خدا خدا ہوتا ہے مگر عمل سے ہم کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتے مگر یہ آل محمد کا طریقہ ہے دشمن اس لیے متمین ہے کہ ہم نے قید میں ڈال دیا اور امام اس لیے متمین ہے کہ میرا رابطہ خدا سے گہرا ہو گیا سلوات بھیجے محمد اور علی محمد ہمارے ہر امام کو دیکھ لیجیے جب قید میں رہتے تھے تو عبادتیں یہ نہیں کہ وہ پہلے نہیں کرتے تھے بلکہ میرے مولا نے تو ساتھوے امام نے تو انشاءاللہ جب ان کا بیان آئے گا تو میں نے ایک حدیث پڑھی ان کے بارے میں اور انہوں نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تُو نے مجھے ایسی جگہ بھیج دیا کہ جہاں پہ مجھے تیری عبادت سے کوئی ڈشٹرپ کرنے والا نہیں ہے دیکھ کیا جی وہ غلی مسئلہ ہے سمجھ رہا ہے ایسی جگہ پہ میں آ گیا ہوں تو ہمارے دسوے کو بھی قید میں ڈال دیا گیا مگر عبادتِ الہی میں کوئی فرق نہ آیا ہمارا چھوٹا سائے کی یہ ہے ہماری حادیانِ دین کے حوالے سے ذمہ داری تھوڑا سا بیمار پڑ جائے ہمارے گھر میں کوئی آدمی تھوڑی سی بیماری آ جائے تھوڑی سی پرابلم آ جائے تھوڑی سی پریشانی آ جائے تھوڑی سی مصیبت آ جائے سب سے پہلے ہم اللہ کے اوپر کچھ بولنے شروع ہو جاتے ہیں ہم دوسرے کے گھر میں تو پریشانی نہیں ہے میرے ہی کیوں ہو رہی ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں دعای توصل بھی پڑھتا ہوں عبادتِ خدا بھی کرتا ہوں خمس بھی دیتا ہوں قبلہ ایسے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں میں خمس بھی دیتا ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں غریبوں کی پروریش بھی کر رہا ہوں اتنا کر رہا ہوں مگر گھر کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی ہے کبھی امہ بیمار ہیں کبھی اببہ بیمار ہیں کبھی بیوی بیمار ہے کبھی بچے بیمار ہیں تو یہ کیا ہو رہا شک کرنے لگتا ہے اپنے معبود کے اوپر حالانکہ شک کرنے کے بجائے یا صبر سے کامل ہو یا شکر سے کامل ہو اس لیے کہ وہ کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے اور امتحان اسی کا لیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے ہر کسی کا امتحان نہیں لیتا ہے گھبرا جاتے پتہ نہیں کیا ہو رہا مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہم نماز کا بدلہ یہیں لینا چاہتے ہیں اللہ میاں سے جیتے ہیں روزے رکھے ہیں اس کا مقصد کیا ہے پھر نماز پڑھ رہا ہوں خمس دے رہا ہوں عبادت خدا کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں پھر بیماری گھر سے نہیں جاری تو اس کا مطلب ہے جو کر رہا ہے اس کا یہیں حساب کرنا چاہتا ہے تو جب اس چیز کا یہیں حساب کر لے گا تو وہاں کے لیے کیا ہے پھر بات سمجھ رہے ہیں اچھا یہ کچھ سوچنے سے آپ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ اس طرح کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ اس کے حکم کو نہیں بدل سکتی ہے اگر اس نے سوچ لیا کہ آپ کو پریشان کرنا ہے تو کرے گا بات سمجھ رہے ہیں میرا مسئلے کو تھوڑا سا گہرائی سے سوچئے اور اس کو سمجھئے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سبر کیجئے یا شکر کیجئے اعتراض نہیں کیجئے ورنہ ارے پروہ ساری مسئیبتیں ہم پہ ہی ہیں اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں نہیں چاہتا تو یہ بتائیے آپ نے زیادہ پریشانیاں اٹھائیں آل محمد نے زیادہ اٹھائیں بتائیے ہاں بھئی جوانوں آل محمد نے زیادہ اٹھائیں اجا سب سے محبوب کون تھے اللہ کے وہ بھی آل محمد تھے اور سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں نے اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے پریشانیاں دینا نفرت کی دلیل نہیں آئے شاید میرا مسئلہ کلیر ہو جائے آل محمد نے پریشانیاں اٹھائیں ہم بھی پریشانیاں اٹھاتے ہیں اسی لئے ایک شخص آیا ہے رسول کی خدمت ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں نبی نے فرمایا تو پریشانی کے لئے تیار ہو جا کہا آپ کو نہیں علی کو بھی چاہنے لگا ہوں کہا اور مصیبت کے لئے تیار ہو جا کہا ان کی اولاد کو بھی چاہنے لگا ہوں کہا پھر تو دن رات مصیبت کے لئے تیار ہو جا اس لئے کہ جب تو ان سے محبت کرے گا تو تیرے ایمان کو اللہ یہیں چیک کرے گا دیکھتا ہوں ان جیسا بنا ہے یا نہیں بنا تو پریشانیوں میں ایک ہی آپ کی زبان پہ فکرہ ہونا چاہیے پروردگاہ جس حال میں تو رکھے تیرا بندہ اسی حال میں راضی ہے موسیقی موسیقی